چٹنی کے ساتھ آپ اپنی خارج قتم کر سکتے ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج کا میرا ٹوپک ہے خارج کے حوالے سے زیادہ تر آپ کے ٹیم انہیں خارج زیادہ ہوتی ہے کیونکہ دن کے ٹیم وہ مصروف ہوتے ہیں اور اتنا فیل نہیں کرتے اور یہاں تک کہ کئی لوگ ایسی ہوتے ہیں کہ وہ جب کام زیادہ کرتے ہیں تو ان کا جسم گرم ہو جاتا اور جسم کے اوپر سنیاں سی چھوٹتی ہیں اور ان کا دل کرتا ہم کوئی پنکھا لگا رہے ہیں یا کسی تھنڈی جگہ پہ چلے جائیں جن کو یہ ریزن ہوتی ہے ان کے لئے بھی میں صرف چند چیزیں بتاؤں گا اس کے ساتھ یہ ریزن بھی آپ کی ٹھیک ہو جائے گی اور آپ کی خارج بھی ٹھیک ہو جائے گی صدیوں میں بھی یوز کر سکتے ہیں اور گرمیوں میں بھی یوز کر سکتے ہیں کیونکہ ہم یہ چیز نہیں ہم دیکھتے کہ ہماری خارج کس وجہ سے ہوتی ہے اور ہم ڈاکٹر کی طرف باگتے ہیں اور ان سے دوائیاں وغیرہ لیتے ہیں پھر بھی انہیں فرق نہیں پڑتا جب تک وہ دوائی لیتے رہتے ہیں یا کھاتے رہتے ہیں پھر انہیں فرق ہوتا ہے جب وہ دوائی چھوڑ رہتے ہیں دوبارہ سے انہیں خارج ہونی شروع ہو جاتی ہے کہیں وہ سکین کے ڈاکٹر کے پاس جاتی ہیں کبھی اپنے محلے کے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں لیکن آپ کو سکین کے ڈاکٹر کے پاس یا محلے کے ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا پڑے گا آپ گار میں خود ہی اپنا علاج کریں گے ایزی لی عام سی چیزیں ہیں یہ دنیا سبس دنیا اور پدینہ اس کو ہم کس طرح یوز کریں گے ہمیں علاق سے ایک پلیٹ لی لی اور جیسے کہ ہم نے یہ دنیا پکڑا ہے اس کی آپ نے یہ چیزیں نہیں یوز کرنی آپ نے یہ صرف پتے ان کے اطار نہیں اس طرح سے اس طرح سے آپ نے پتے اطار لینے ہیں دنیا کے اور اسی طریقے سے ہی آپ نے پدینے کے پتے اطار لینے ہیں یہ دونوں چیزیں جو آپ نے لینی ہیں برابر مقدار میں ہم نے لینی ہیں جیسے یہ پدینہ پدینے کے بھی آپ نے پتے لینے ہیں اس طرح اس طرح اس کے بھی پتے لینے ہیں اس کے بھی آپ نے یہ ٹین میں یوز نہیں کرنی جتنا آپ نے پدینہ لینے ہیں اتنا ہی آپ نے سبس دنیا لینے ہیں ان دونوں چیزوں کی آپ نے چٹنی بنا لینے ہیں چٹنی بنا کر اور اس کو ہم کیسے یوز کریں گے آپ نے ایک جگ لینا ہے اس میں تین گلاس آپ نے پانی کے ڈال دینا ہے اور اس کے اندر چھوٹا چھوٹا گھڑ جو ہے کوٹ کر اس کو چھوٹا کر کے اس جگ میں آپ نے ڈال دینا ہے گھڑ آپ نے اتنا ڈالنا ہے جتنا آپ میٹھا پینا چاہیے یہ ہم سکنج بھی بنایں گے اور اس کے اندر آپ نے نمک ایٹ نہیں کرنا جب یہ گھڑ کھڑ جائے گا ایک دفعہ ہی آپ صبح کو تین گلاس بنا لیا کریں بنا کر رکھ دیں دن میں تین مرتبہ آپ نے اس کو کس طریقے سے یوز کرنا ہے آپ نے سکنگ بھی بنائی ہے تین گلاس تین گلاس میں آپ نے یہ ایک مرتبہ نہیں ڈالنی جیسے کہ آپ نے ایک گلاس پانی کا لیا ہے جو سکنگ بھی آپ نے بنائی تو اس کے اندر آپ نے اس طریقے سے چھٹمی کا بھر کر ایک چمچ آپ نے ڈال دینا ہے گلاس میں اکثر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو سردی ہے یہ تو تھڈی ہوتی ہے اس کو ہم سردی میں یوز نہیں کریں گے ایسا ہرگز نہیں کیوں کہ آپ کی سکنگ خوشک ہے جو لوگ کہتے ہیں ان کے پیچھے آپ بالکل نہ جائے کہ ان کو خارش اس کو یوز کریں انشاءاللہ ان کی خارش ایک ہفتے کے اندر اندر ٹھیک ہو جائے گی یہ دن میں آپ تین مرتبہ یوز کریں انشاءاللہ ایک ہفتے کے اندر اندر آپ کی خارش ختم ہو جائے گی اور ساتھ میں اپنے جسم کے اوپر ایک چیز آپ نے لگانی شام کے ٹیم زتون کا پیل لگانے رات کے ٹیم جسم کے اوپر مسار کریں اسی طریقے سے آپ رضانہ کریں تو انشاءاللہ آپ کی ایک ہفتے کے اندر اندر خارج قتم ہو جائے گی کوئی بھی آپ کو دوائی نہیں کھانی پڑے گی کسی قسم کی بھی یہ صرف چٹنی کے ساتھ آپ اپنی خارج قتم کر سکتے ہو وہ بھی چند دنوں میں امید کرتا ہوں میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اس کو لائک بھی کریں اس کو آگے شیئر بھی کریں کیونکہ جن لوگوں کو خارج ہے وہ اس سے فیدہ اٹھائیں یہ آپ صدقہ جاگیا سمجھ کر اس کو آگے شیئر کریں تاکہ جن لوگوں کو خارج ہے وہ اس کو یوز کریں ان کی خارج انشاءاللہ ایک ہفتے کے اندر اندر ختم ہو جائے گی اور ٹاپوں کی پیسے بھی بچ سکتے ہیں اور دوائیوں سے بھی بچ سکتے ہیں میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں مجھے دے اجازت اللہ حافظ